سنے یہ بات غور سے تمام لیڈرز بھی ہیں اور جو ووٹ ڈالنے والے ہیں یا جو بھی ہیں جس طرح بھی آپ کا سسٹم چلتا ہے ملکوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرو بات کرو حضرت عمر کی جب ریاست کی بات ہے تو حضرت عمر کی بات کرو تمہیں لگ پتا جائے گا یہ جتنے لیڈرز بڑے پننوں کہاں پھرتے ہیں نا ان کو لگ پتا جائے گا جب فتوہ فاروقی پہ کھڑے ہو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ کی وہ بات ہے کہ نبی پاک سے صرف فرمائے کہ عمر اگر میرے بات نبوت جاری ہوتی ہوتی probability of any cause or anything تو وہ نبی کون ہوتا تو ہوتا but I am the last of the prophets ana Ahmed ana Muhammad there is no prophet who will be coming after me I am Ahmed I am Muhammad جو کہتا ہے ہو احمد ہے جو کہتا ہے محمد ہے یہ کو فلانا سب ختم نبی نے کہا میں ہی احمد ہوں بات ختم ہو گئی صورت صفت میں آگیا آگیا اب آگے چونکر چنانچہ اپنی سپیکولیشن بند کر دو تو نبی نے فرمائے ہو احمد میں ہوں محمد اور میرے پاک کوئی نبی نہیں آگا اگر کوئی امکان ہوتا ذرہ برابر بھی تو وہ عمر ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ نہ ہوتے اور وہ حضرت عمر کا فتوہ زنے انہوں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ اگر عمر اپنے رستے سے ہٹ گیا مطلب غلط کام کر بیٹھا یا کوئی ناانصافی کر بیٹھا تو تم لوگ کیا کرو گے یہ حاکم حقت پوچھ رہا ہے تو انہوں نے بولا ایک عام دھیاتی اٹھ کے کہتا ہے تلوار لے کے ہم اس سے تمہیں سیدھا کر دیں گے جس سے تلوار ہوتی ہے تو حضرت عمر فارو رضی اللہ نے کیا کہا تمہاری اتنی حمد تم نے مجھے یہ کہا جس راج کے عقمان چاہتے ہیں ہمیں ہماری حمد ہمیں کو پکڑ کے دکھائے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا اپنے ہاتھ پڑا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے جاہلوں کا لیڈر نہیں بنایا جاہل قوم کا لیڈر نہیں بنایا تُو نے اس قوم کو عقل دی ہے سبحان اللہ کہ اگر ان کا لیڈر غلط ہے تو پکڑو اس کو پکڑو آگے لیکن ادھر کیا ہے بھائی ادھر ہر چیز حکمت کے نام سے جی وزڈم بھی تو کوئی چھاہ ہوتی ہے ہر چیز تھوڑیا سے فساد نہیں کرنا چاہیے ہاں بس لگے رہو ہزار سال گزارو دو ہزار سال گزارو تین ہزار سال گزارو قیامت کے دن کہیں گے اللہ سے ہمیں حکمت عملی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا کیونکہ در ہم کچھ کرتے تو پھر ہماری بدد کس نے کر رہی تھی آپ کو جو پتا ہے بس ویپنز بوت ہیں یہ تو اب ہم کیا کریں یہ جو ہے نا کفار کو اللہ تعالیٰ کو ہے مرد مومین پر بروسہ اور ابلیس کو ہے مشینوں کا جورپ کی مشینوں کا سہارا جورپ کی مشینیں تو آپ کو بتا ہے ایک اوپر سے گولہ آتا تباہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جھکنا تو پڑے گا جب اومار رضی اللہ عنہ تھے اور اوپر سے بائزنٹین امپائر تھی تو کون طاقتور تھا عرب تھے کہ کون تھے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب گئے تھے جنرل تھا جو ادھر کا رومن امپائر کا تو اس نے کہا تھا ہم تو دھمیں مسخ کر دیں گے ہم تو سپیکٹر آف وارز ہیں ہم تو جنگ جو لوگ ہیں ہم تو تمہیں ایسے ختم کر دیں گے ڈسی میٹ کر دیں گے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا ہویا اے رومائے سن لو خط جہ خط بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تم جو شراب خور لو شراب میں پی پی کے مست ہو جاتے ہو کہہ تو اس کو جا کے خالد ابن ولید کا یہ پیغام ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ آئیں گے نا اس جنگ میں وہ وہ لوگ ہوں گے جس طرح کہ تم اپنی شرابیں پی کے مست ہو جاتے ہو وہ اپنی گرد میں کٹوا کے مست ہو جاتے ہو کیا بات کرتا کس کو تم یہ دھمکیاں دیتا تو کیا ہوا رومان امپائر گوز ڈاؤن تو دی ڈرین دی مسلم بائزنڈین امپائر دوسری طرف جو ہے پرشن امپائر جس میں یہ ابو لولو فیروز آیا تھا اور اس نے آکے پھر حضرت عمر رضی اللہ کو شہید کہتا ہے جس کو حضرت ابو لولو فیروز یہ شیعہ حضرات جو ہے ان کو لگائے ہوتے ہیں اس کی قبر پہ جا کے ڈانس کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جو وہ تو پارسی تھا میجین تھا لیکن اس کی اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے عمر فاروق کو قتل کیا وہ جنتی ہے نعوذ باللہ یہ ان کا حال ہے تو یہ اندازہ کریں کہ میرے اسلام اس سٹیٹنگ ٹو سپین سندھ پنجاب یہ سارا کیا ہے حضرت عمر کے دور کی ایکسپینشن ہے تو وہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں اتنی بڑا رکھا وہ تو آج کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں پر حضرت عمر عزت نے کیا فرماتے ہیں کہ میں دعا ہوں اللہ ترہ شکر ہے کہ میں جاہل قوم کا لیڈر نہیں کیا یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا نہیں